یہ بلکہ یہ ڈیری فارمنگ اور آپ مرگیاں وغیرہوں کے علاوہ ڈیری فارمنگ اور بکریوں وغیرہ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں میرے فارمر اکثر گلتی یہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ انویسمنٹ شیڈ پر کار لیتے ہیں اور بریڈ پر انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں میرا فارمر کو یہ میسیج ہے کہ شیڈ پر کم سے کم حرچہ کیا جائے اور بیسک انویسمنٹ آپ کی بریڈ پر ہونی چاہیے السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں پاکستانی قوم پوری دنیا میں جگاڑ لگانے کے لیے مشہور ہے آپ نے کیا جگاڑ لگایا آپ نے بھی یہ نبے زہر پی کا جگاڑ لگایا اور الحمدللہ اس میں آپ صرف نہ کے ڈیری فارمنگ کر سکتے ہیں بلکہ پورٹری فارمنگ اور ڈیری فارمنگ اور گوڈ فارمنگ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں نوے ہزار روپیہ لگا کر کتنی مرگیوں کی جگہ بنا ڈالی یہ ہزار مرگی یار دیکھ لیجئے کنفرم ہے یہ جے بلکل اس کا سٹرکچر مجھے سمجھا دیجئے گا یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناٹ بولڈ کو پر سارے کے سارے کنسٹرکشن ہوئی ہے یہ سارے کا سارا باہر دکان کو پر مٹیہ تیار کر کے یہاں سے ناٹ بولڈ لاکٹ آئٹ کیے گئے اچھا مضبوطی پر سوال اٹھے گا جی جی بلکل تو مضبوطی کے بارے میں کہیں گے مضبوطی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اس میں ٹوٹل کے ٹوٹل جو ہے نا سٹارٹنگ پر دو یوز کی ہیں دو میڈ میں یوز کی ہیں دو اینڈ پر یوز کی ہیں ان کو ٹوٹل بیم آؤٹ کر کے آگے ناٹ بولڈ کیا ہوگا اوپر زمین پر ٹھیک ہے جو ہم نے اوپر فریم رکھا ہے اس کو ہم نے سارا ناٹ بولڈ کر دی خواہ کا شدید ترین پریشر برداشت کر لے گا آپ کے شاپر اڑ جائیں گے سر سر شاپر یہ سردیوں کے لئے ہم نے لگایا تھے لیکن ابھی ہم نے اس پر سرکی ڈال لی ہے اور شاپر تو صرف پانی روکنے کے لئے لگایا ہوا تھا اڑنے کے لئے نہیں لگایا شاپر کے اوپر کیا بندبست کیا ہے کہ ہوا اسی اڑا نہ لے جائے سر اوپر ترپال ہے اس کے ترپال ہے اور اس کے اوپر اسی ورہ پھیری ہے پھر وہی سوال کہ گرمی اور سردی میں کیا یہ شیڈ سکارگر رہے گا جی بالکل سر سردی کے لئے ہم نے شاپر یوز کیا تھا اور پانی نیچے نہ آئے گرمیوں کے لئے پہ ابھی اس میں ہم سرکی کا صرف ہائٹ کرنا باقی یہ چیزیں نہیں سرکی ڈالنے سے کیا ٹیمپریچر مینج ہو جائے گا جی بالکل سر مینج ہو جائے گا سردیوں میں آپ نے ارد گرد یہ کپڑا ٹاڑ پردیر گرہ ڈال دیئے تھے جی اور ٹیمپریچر ٹھیک رہا تھا جی الحمدللہ ٹھیک گرمی میں اس کی اوپر سرکی ڈالیں گے گرمی میں ہم یہ شاپر اوپر کر دیں گے سرکی نیچے ڈال ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا کتنی گیج کا مال ہے کیا کوالٹی ہے جالی کی کیا پرائس آئیے جو بلاگ بے رگ لگائے ہیں مکمل ذرا سمجھائیے گا اس کا صحیح جالی کا حرچہ نکال کے میں صرف یہ جو آپ دیکھ رہے میرے پیچھے پائپ لگا ہوا ہے اور یہ پائپ سارے کا فریم کا جو ہم نے آپ کو نبے دار پر ریڈ بتایا باقی یہ جو آپ پردے یا جالی کہیں یا اوپر شاپر یا اس کے اوپر ترپال یہ الگ ہیں ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی آئی تقریبا تقریبا یہ لگا لیں آپ جو آپ کا ترپال ہے وہ ہمارا ترپال کا سیز کیوں ہماری شاڑی کا سائز بیس بھائی چالیس ہے تو جو دوسرا شاپر ہے وہ بھی ہم نے اس کے پر یوز کیا شاپر یہ پانچے میں نہیں نکالتا اس سے زیادہ نہیں نکالتا ٹھیک شیڈ کتنی دیر نکالے گا صحیح بتائیے گا سر شیڈ آپ کی اوپر دپینٹ کرتے ہیں جو ہم نے میٹریل لگایا ہے یہ تو انشاءاللہ آنے والے داس پنہ سال تک نکل جائیں گے تو باقی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنا وزنی لوحہ لگائیں گے اتنے زیادہ پیسے بنیں گے یعنی کہ اس شیڈ کی کوالٹی کو مزید انہینس کیا جا سکتا ہے سر وہ تو جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ پیسے کو کم سے کام انویس کریں آپ اگر چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہرچے کے اندر شیڈ بنائیں تو پھر یہی بیسٹ ہے یہی بیسٹ ہے نوے ہزار میں ایک ہزار مرگی کی جگہ تیار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ جتنے سورسز ہوں انہی کو یوٹیلائز کر کے فارمی کی جائے جی بلکل اچھے بتائیے گا پاکستان کے کن کن علاقوں میں یہ شیڈ ڈیزائن آپ ریکمنڈ کریں گے سر ہر ایک علاقے میں ہو سکتے یہ تو بھی ہر علاقے کے علیہ دا ویگن ہے علیہ دا اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے لیکن ہمارے اگر علاقے میں چال سکتے تو یہ پوری دنیا میں یا پورے پاکستان میں بھی چال سکتا ہے نوے ہزار کی انویسٹمنٹ کی ایک ہزار مرگی رکھلی کتنے سال تک یہ شیڈ چلتا رہے گا سر یہ شیڈ دیس پندرہ سال تو کہیں نہیں جاتا اس کے علاوہ یہ لوہا ہے یہ بعد میں سیل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے اس کی شفٹنگ کا عمل آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے اس زمین میں لگایا تھا وہ زمین تھوڑی سی مطلب گہری تھی وہاں پانی کھڑا ہو گیا آپ نے وہاں سے اس کو یہاں شفٹ کیا تو شفٹنگ کا عمل کیسے کیا جاتا ہے سر شفٹنگ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا یہ سارے کے سارا ناٹ بولٹ ہوا ہوئے ناٹ آپ کھولیں تو اس کو جہاں مرضی اٹھا کر رکھ لیں تین چر بندوں کی مدد سے کہیں بھی سے لگایا جا سکتا ہے اچھا بنانا پڑے تو کتنے دنوں میں ایک اس طرح کا شیڈ بن سکتا ہے سر وہ تو بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں بنا رہے ہیں وہاں کی لیبر پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہم سے کوئی تیار کروانا چاہے تو ہم اس کو تیار کروا کے دے سکتے ہیں اس شیڈ کی ایک بڑی خوبی اور ایک بڑی خامی بھی بتائیے گا سر خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں دیری فارمنگ پورٹری فارمنگ اور بکرا وغیرہ ہاتھ چیز اس کے اندر آ سکتا ہے سر دیری فارمنگ پر اگر کسی بینس نے ٹکر مار دی نا آپ کی جالی کو تو جالی تو خراب ہو جائے گی سر جالی ابھی دیکھیں ہم نے بیس پہ چوبیس کا رکھا ہے تو جالی تو اس کی بیک پہ آنی ہے درمیان میں اس کے آپ ادھر لگا لیں کھرلی بنا لیں جس میں اس کے چارہ چارہ کھانے کلے سائیڈ پہ لگائیں درمیان وہ کھانا کھائیں اور ادھر سے اٹھا کے باہر لے جائیں وہ بیک سائیڈ پہ آ جانی ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز دینا اندر آئے جائیں یعنی کہ دیری فارمنگ اور گوٹ فارمنگ اور اس طرح کی تمام طرف آمی کے لیے یہ آپ کا ڈیزائن کامیاب ہے یہ بالکل کامیاب ہے آمی کے آپ نے نشاندہ ہی نہیں کی سر آمی کا یہ ہی ہے کہ ابھی دیکھیں ہم نے آرزی طور پر اس کے اوپر ٹارٹ لگایا تھا تو یہ تو ہم نے ہماری جیے میں اتنے پیسے نہیں تھے ہرچے کو ہم نے منیج کیا گیا تھا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوتا آپ ٹارٹ چینج کر لیں کہ اور چیز لگا لیں اس چیز ڈیزائن کی درمیان سے ہائٹ کتنی ہے سائیڈ پہ ہائٹ کتنی ہے ذرا تفصیل دیجئے گا سر اس کی سائیڈ سے ہائٹ چھے فٹ ہے اور درمیان سے ساڑھے آٹھ فٹ ہے درمیان سے ساڑھے آٹھ فٹ اور یہ کہیں سے پراپر ریسرچ کے بعد آپ نے مینٹن کی یا آپ کا اپنا ہی جگاڑ ہے نہیں یہ سر ہمارا اپنا جگاڑ ٹھیک ہے اور اسے ویلیویبل کہیں گے آپ جے بالکل آپ نے یہ بلاگ لگائی ہیں پھر وہی کوئیسن ہے کہ جب شدید ترین اندی تفان آئے گا تو یہ بلاگ کی مضبوطی کتنی ہے یہ زمین میں کتنا گہرا ہے سر یہ بلاگ تو زمین کے اوپر ہی ہے سمجھ لیں نیچے سے صرف کیڑے وغیرہ کو روکنے کے لیے لگایا ہے باقی اس کے سائیڈ پہ ہم نے صرف جالی کی تو تھام لگائی ہے روک تھام اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ساتھ پلر لگایا ہوا ہے اور یہ اوپر سارے نیٹ بولڈ ہیں یہ سارے نیٹ بولڈ ہیں کبھی بھی ان کو یہ کبھی بھی آپ کھول کے لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے نیچے وہی بات میں کہوں گا اگر ٹائر لگا دیتے چار تو کیا پوسیبل ہے لگ سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں لگائے کیونکہ جو ہمارے پاس جگہ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ مجود ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ اکڑ یہاں اور ایک اکڑ کئی اور ہیں تو ہم نے اس کو کئی اور نہیں لے کے جانا اگر دو چار سال ہم نے یہی رکھ رہے ہیں تو اس کو کہیں اور بھی شفٹ کرنا ہو تو ہم بغیر ٹائروں کے بھی شفٹ کر سکتے ہیں اچھے چلیں شیڈ ڈیزائن آپ نے سمجھا دیا ہے شیڈ ڈیزائن اس شیڈ کے اندر اور کون کون سے لوازمات آپ نے رکھے ہیں مرگیوں کے لیے سر اس شیڈ کے اندر ہم نے ان کے انڈے دینے کی جگہ بنائی ہو یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈے دینے کی جگہ ہے رات کو ہیدھر آجاتے ہیں بھرڈ آپ نے جی بالکل رات کو اندر ریسٹ کرنے کے لیے اندر آجاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایک ایک آپ نے انرجی سیور لگایا بس جی جی بس ہم نے یہ سولر کے اوپر سارے کے سارا یہ شیڈ رکھے ہیں ٹھیک ہے تو باہر سولر لگا ہوتے صرف ایک انرجی سیور رات کو اگر اندر چکر وغیرہ لگانا پڑے تو لائٹ تھوڑی شے مدم جل اور یہ جو درمیان والے پلر ہیں یہ بھی بلوک کے اندر فکس ہیں نہیں ساری یہ ٹوٹا زمین کے اوپر ہے یہ صرف یہ اوپر سے نیچے نہ آئے ان کو نیچے تک روکنے کے لیے چلیں بے شمار لوگ کہتے ہیں فیڈ مہنگی بریڈز مہنگی لیکن شیڈ بھی مہنگی لیکن آج آپ نے شیڈ کے مسئلے کا لبتا دی ہے کہ شیڈ کو لو کاس طریقے سے کیسے بنایا جا سکتا ہے کیا میسے دینے پسند کریں گے میسے یہ ہی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم ہر پاس پیسے کام ہیں تو ہم کاروبار نہیں کر سکتے سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر آپ حمد نہ ہاریں اور اپنے رب کی اپنے رب پر اوپر یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے ہم اور آپ کوئی بھی کچھ چیز نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنا چاہے تو آپ کو بہت سارے سورسز مل جاتے ہیں بہت شکریہ سر تینکیو سر تینکیو پر آپ اگلی دفعہ کیسے ڈھونڈے گے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور گنڈی کو پریس کٹ دیں گریہ مت ایسا کرنا بلکل بھی آپ کو کوئی پیسے نہیں لگے خدافیش